اچھا سر اگر حکومت جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی کے لیے اپوزیشن کی حمایت نہیں حاصل کر پاتی جو کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے تو پھر آپ کے خیال میں حالات جو ہیں وہ کیا روکے اختیار کریں گے کچھ نہیں یہ چلیں گی چیزیں ایسی طرح دیکھیں میں اگر کسی چیز پر اپنی ڈس ایٹس ایکشن شو کرتا ہوں تو قانون کا رستہ موجود ہے اگر کانون مجھے وہ اجازت دیتا ہے میں کروں گا اگر کانون اجازت نہیں دیتا تو میری ڈس ایٹس ایکشن موجود رہے گی دیکھنا آگے تو نہیں معاملہ چلے گا دیکھنا اس ماحول میں اس ان حالات میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا سب سے بڑی خرابی یہی ہے ان کے سب سے بڑی کمٹوری یہی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی برکنگ ریلیشنشپ نہیں ڈیولپ کی وہ اپوزیشن کو دھدکارتے رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی قانونی معاملے کے اوپر اپوزیشن سے پوری طرح ان سے کوئی لے سکیں ان سے ہیلپ لے سکیں مدد لے سکیں یا ان کی رضا مندی شامل کر سکیں اس میں بڑی سی جی سی بات ہے کہ آپ کو پہلے دن سے بجائے ان کو ہر کسی کو چور چور کہیں آپ کو ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشنشپ لیکنی چاہیے تھی کوئی چور ہے تو ہوتا رہے اس کا مقدمہ نیاب جانے اور وہ جانے لیکن یہ کہ جب آپ ان سے ہاتھ ہی نہ ملائیں ورکنگ ریلیشنشپ ہی نہ بنائیں تو آپ بیٹھنا بھی پسند نہ کریں تو وہ آپ کو کیوں تعاون دے گے کسی کے ساتھ تو ان کے تعاون کے بغیر اٹھارویں ترمین میں کوئی تبدیلی آئی نہیں سکتی کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں لہٰذا یہ ایشو چھیڑ کے اور اس پہ جو تقریریں کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنی قوم کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں وہ بار بار جو میں کہتے ہیں کہ وفاق پھر وفاق کو بڑا نقصان پہنچے گا خدا کے بندے تم اقل کے ناخن دو بھائی کیوں پہنچے گا نقصان جس طریقہ کار کہتا ہے تم نے تبدیلی کی اسی طریقہ کہتا ہے تو آئندہ تبدیلی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ سارے سیاست کھیل ہیں یہ اپنی سیاسی دکانے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب شیخ رشید کی باتیں سننے کسی اور کی ان میں نہ کوئی علمیت ہوتی ہے نہ کوئی اس میں جواز ہوتا ہے کسی چیز کا سوائے جس کے ہم نے لاشیں اٹھتی ہے کہ یہ پبلک پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں پبلک کے نمائندے ہیں آپ جو مرضی کہہ لیں آپ کی بات کی امیت نہیں ہوگی لوگوں کی بات کی امیت ہوگی انہوں نے خود اپنا نمائندہ چنائے نہیں دیکھیں اگر میں بات سنوں تو میں تو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ تمہاری بات بے وقت ہے بے وقت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ تم یہ کہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا ہوں تو وہ کیسے ہونے کا تو کوئی جواز ہی نہیں پی ٹی آئی کے پاس آگئی مجاریٹی اگر پی ٹی آئی کے پاس ٹو تھرڈ مجاریٹی ہوتی تو پھر کوئی اختلاف رائے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتا کہ جناب واقعی اس کو یہ خدشہ ہے کہ بھی یہ اختلفہ کام نہ کر لیں حالانکہ ایسی کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی پارٹی کے پاس اگر ٹو تھرڈ مجاریٹی ہو تو اس کو پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو کنسنسس ہی ڈیویلپ کرنا چاہیے پارٹیمنٹ میں سب لوگوں کو کتھے لے کے چلنا چاہیے کیونکہ سب کو اس کا ایفیکٹ آئے گا اس میں لیکن کنسنسس ہی واحد راستہ ہے جو ہے وہ ترمیم کی جا سکتی ہے